السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم ڈی ای میتھ ون ٹو ٹری پیپر اے چپٹر نمبر فور جنرل ایڈنٹیٹیز ریشنلائز ایکسرسائز کے اکورڈنگ شورٹ کوششن جو ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پیپر نمبر فور کاؤز پائی ڈیوائیڈ بائی ٹو مائنس بیٹا اکول ٹو سائن بیٹا اب ہم نے سب سے پہلے لیفٹ ہین سائیڈ لے لینی ہے اور ہمارے پاس یہاں پر کاؤز پائی ڈیوائیڈ بائی ٹو مائنس بیٹا ہے لیفٹ ہین سائن میں ٹھیک ہو گیا الفہ مائنس بیٹا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو تو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے پاسیک کاؤز الفہ کتنا ہوگا ہمارا الفہ مائنس بیٹا کو آپ نے اس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس کا فارمولا بنتا ہے کاؤز الفہ مائنس آپ کا سوری اس میں مائنس نہیں ابھی آئے گا پہلے آپ لکھیں گے کاؤز الفہ کاؤز بیٹا مائنس ہو تو پلس ہو جاتا ہے اور سائن الفہ سائن بیٹا یہ پہلے بھی ہم اس فارمولے کو یوز کر چکے ہیں ہم نے فرسٹ کوئیشن اسی فارمولے کے کارڈنگ کیا تھا تو اب آپ یہ چیز اور یہاں پر اگر سمپلیفائی کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پائی ڈیوائیڈ بائی ٹو ریڈین اگر آپ ڈگری میں لے جائیں گے تو پائی تو ون نیٹی ہو جائے گا ڈیوائیڈ بائی آپ ٹو کرتے ہیں تو یہ آپ کا نائنٹی ڈگری بن جائے گا سہی ہے تو ایک سٹیپ میں آپ لکھ لیں کاؤز نائنٹی ڈگری مائنس بیٹا کر لیں تاکہ کوسٹن ہمارا آسان ہو جائے اور ان کی ویلیوز بھی ہمیں چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے نا فارمولہ اس کا ہے کوز الفا مائنس بیٹا آپ لکھیں گے کوز الفا ٹھیک ہے الفا نائنٹی ہو گیا نا نائنٹی ڈگری چاہیے تو بریکٹ لگا لے کوئی نہ بھی لگائیں تو مسئلہ نہیں ہے کوز الفا کوز آپ کا بیٹا آ جائے گا اور مائنس ہو تو پلس لگے گا فارمولے کا اور پھر آئے گا آپ کا سائن الفا اور ساتھ ہی آپ کا آ جائے گا سائن بیٹا کا بیٹا ہی رہے گا میں دو تین چیزیں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں پھر پروپ بھی کروا دیتا ہوں جیسے کہ کوز نائنٹی ڈگری آپ کا زیرو ہو گا جبکہ سائن نائنٹی ڈگری آپ کا جو ہے وہ ون ہو گا تو میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں اگر آپ یہاں پر کیلکلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جی کوز نائنٹی تو دیکھیں جی آپ کا زیرو ہو گیا اسی طرح اگر آپ چیک کرتے ہیں یہاں پر سائن نائنٹی تو یہ آپ کا ون ہو جائے گا تو یہ دو چیزیں آپ نے یہاں پر چیک کر لیں کیلکلیٹر پر آپ کو مل جائیں گی تو یہ دونوں ویلیوز آپ نے ایکے کر کے اس میں پوٹ کرنی ہے جیسے کوز نائنٹی آپ کا زیرو ہو گیا اس کے ساتھ ہے کوز بیٹا پلس سائن نائنٹی آپ کا ون ہو گیا اس کے ساتھ ہے سائن بیٹا تو فائنلی فرسٹ والا تو زیرو ہو گیا ہمارے پاس صرف اور صرف سائن بیٹا بچ رہا ہے چیک کر لیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سائن بیٹا ہے تو ہمارا جو قوشن ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ is equal to رائٹ ہینڈ سائیڈ ٹھیک ہے تو ہمارا قوشن جو ہے وہ پروو ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو قوشن سمجھ آگیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی قوشن کیوڑی بغیرے کے لیے کومنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ